موسیقی ہماری جو ری فارمز کا ایجنڈا ہوگا وہ پبلک کے لیے ہوگا وہ پبلک کو سروس ڈیلیوری دیں گے میں اس چیز میں گلیف کرتا ہوں ری فارمز میں اپنی پولیس کو اس طرح ٹرانس فارم کروں گا کہ یہ لوگوں کے ساتھ بیہیوئر بہتر کر لیں گے یہ انسان بہتر ہو جائیں گے جب ایک انسان انسان بہتر ہو جاتا ہے برے سے اچھا ہو جاتا ہے تو عوام الناس کو اس سے شکایت کم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی شکایت کم ہوں گی مسائل حل ہوں گے جرائم کی دنیا میں صرف سختی جرائم پیش آفرات پہ ہوگی عام پبلک پہ نہیں اسلام علیکم مناظرین پروگرم تماشا کے ساتھ میں ہوں فاد شہباز خان عمجد جعوید سلیمی جنہوں نے آج پنجاب پولیس کا چارج سنبھالا ان کے گفت کو آپ سن رہے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ پولیس میں تبدیلی لے کے آئیں گے اس قدر تبدیلی بہتر ہوگی کہ وہ اچھے انسان بن جائیں گے اچھے انسان جب بنیں گے تو لوگوں کے ساتھ بھیو ان کا بہتر ہوگا تو حالات بدل جائیں گے تو آج ایک روایت جو تھی وہ بھی پوری نہ ہو سکی کیونکہ ان سے پہلے جو آئی جی پنجاب تھے روایت ہے کہ پچھلا آئی جی جو ہے وہ آنے والے نئے آئی جی کو استقبال بھی کرتا ہے پروپر جو ہے انہیں استقبال ان کا کیا جاتا ہے لیکن ایسی اس روایت کو بھی آج زک پہنچا اس کی وجوہات بھی ہم جانے گے اور حکومت نے آئی جی لگانے والے معاملے میں جس کنٹروورسی میں چلے گئے اس پر بھی ہم بات کریں گے لیکن سب سے بڑھ کر آپ ابھی چلے جائیں راوی کنارے بھی چلے جائیں تو وہاں بھی جو پولیس کے گارڈ کھڑے ہوں گے ان کے پاس بھی پروپر ایکوپنٹ آپ کو نظر نہیں آئے گا اور سب سے بڑھ کر وہ ٹارج سسٹم کے ساتھ آپ کو چیک کرتے نظر آئیں گے اور کوئی ایسا میکنزم موجود نہیں ہے وہاں سی سی ٹی وی بھی اندر لگائے ہوئے ہیں اور وہ گاڑیاں گزر رہی ہیں لیکن آپ کے پاس کوئی بیپ نہیں آتی اگر کسی گاڑی میں اسلحہ ہو کوئی بارودی مواد ہو کوئی ایسا معاملہ ہو تو سیکیورٹی کے بہت سارے مسائل ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے پولیس کی بے پناہ قربانیاں موجود ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے بہت زیادہ شہادتیں موجود ہیں اور دہشتگردوں کی کمر توڑنے میں پولیس نے بڑا حراول دستے کا کردار ادا کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ انفرمیشن جو ہے وہ پولیس سے آتی ہے انفرمیشن پولیس سے اس وجہ سے آتی کہ پولیس عوام کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس کا رابطہ جتنا بہتر ہو عوام کے ساتھ خبر پولیس کے ساتھ بہتر ٹریول کر سکتی ہے اس کے لئے بڑا ضروری ہے کہ چیزوں کو میکنزم اور زیادہ بہتر کیا جائے لیکن وہ بہتر انسان کیسے ہو سکیں گے جن کی 24 24 22 گھنٹے ڈیوٹی ہیں اور ایسے چو جو ہے وہ ایک تھانے کا ایسے چو جو ہے وہ 22 22 گھنٹے اٹھار اٹھار گھنٹے جاگتا ہے اور رات دو بجے تین بجے بھی اسے رسپانڈ کرنا پڑتا ہے تو اس کے اسی طرح کانسٹیبل ساتھ جو ہیں ان کو رسپانڈ کرنا پڑتا ہے تھوڑی نفری بہت زیادہ مسائل ایکویپمنٹ کی کمی تفتیش کی کمی ایویڈنس کی کمی اور پھر ساری کی ساری جو معاملات ہیں جو سارے معاملات ہیں ان کی جو لیگیسی وہ کیری کر رہی ہے پولیس وہ بڑی خطرناک ہے اس میں سیاسی مداخلندے بھی موجود ہیں اس میں محلے دار میں جو تھوڑا سا تگڑا بند ہے وہ آپ کی تھانے میں رگڑ نکلوا سکتا ہے آپ کی لکیریں نکلوا سکتا ہے تھانے میں لے جا کر وداوڈ اینی ایویڈنس آپ پر وہ پرچہ تک کروا سکتا ہے اور آپ کو تھانے کے چیری میں بھوکتنا پڑ سکتا ہے اس کا کوئی حل پھر موجود نہیں ہے پھر جس طرح آج سلیمی صاحب کلیم کر رہے تھے کہ وہ ساری کی ساری ڈکیٹی کی جتنے بھی بارداتیں ہوگی وہ درج کریں گے تو پولیس کا ایک میکنزم جس میں سب سے بڑا پرابلم نظر آیا ہے کہ اندراز ہی نہیں ہوتا تو آپ کو کرائم ریٹ کا ہی نہیں پتا چلتا پھر مجاہد شیخ جیسے سینئر لوگ سینئر جنرلسٹ میری آپ کی سب کی رہنمائی کرتے ہیں کہ بھائی جان کرائم ریٹ بہت بڑھ چکا ہے کرائم ریٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ حالات خراب ہو گئے ہیں تو یہ انڈیکیٹر ہوتے ہیں ہمارے جنرلسٹ جو ہیں وہ کرائم ریٹ بتاتے ہیں کیونکہ پولیس کی جانب سے اندراز ہی نہیں کیا جاتا تو سیاسی اثر و سوخ کے ساتھ پولیس کے اندر اکاؤنٹی بلٹی کے مسائل یہ وہ سارے مسائل ہیں جو حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا اور دعوے کیے گئے تھے کہ وہ اس کو بہتر کریں گے اس کی ریفارمز بہتر کریں گے ڈی پولیٹی سائز بھی کریں گے اب ڈی پولیٹی سائز کی ڈیفینیشن بھی آج ہم سمجھیں گے کہ وہ کیا ہے پھر ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ ایک تفتیشی کو بجٹ کتنا دیا جاتا ہے اور اس بجٹ میں کیا ممکن ہے کہ وہ تفتیش کر سکے اور پھر وہ کیا کرے ان سارے معاملات کو لے کر اس کے پاس پیٹرول کا اگر خرچہ نہیں ہے جانے کا خرچہ نہیں ہے اس کے پاس کوئی ٹی ای ڈی ای فنڈ موجود نہیں ہے اگر کچھ نہیں ہے تو وہ تفتیش کیسے کرے گا اور تین سو دو کے مقدمات کی تفتیش کے لیے جو بجٹ ہے اور کتنا ہونا چاہیے ایویڈنس کتنا ضروری ہے اور ایویڈنس اگر غلط ہو جائے بنیاد مقدمے کی غلط پڑ جائے ایف آئی آر کا اندراج غلط ہو جائے تو وہ ساری عمر خجل خواری اس خاندان کو فیس کرنا پڑتی ہے جس کے خلاف وہ سارا معاملہ ہو جاتا ہے اس ساری کی ساری دیواری جو ہے وہ ٹیڑی جو ہے کھڑی ہو جاتی ہے یہ وہ سارے موضوعاتیں جن پر ہم بات کریں گے سیاسی رائے بھی لیں گے ہمارے ساتھ ہمارے سینئر جنرلسٹ بھی ہوں گے مجاہد شیخ صاحب چیف ریپورٹر ہیں آپ لاہور ٹی وی کے بہت شکریہ مجاہد صاحب خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں وحید گل صاحب مسلم لیگ نون کو ریپریزنٹ کریں گے وحید گل صاحب بہت شکریہ مباری کو آپ کو لاہور کی چاروں سیٹیں آپ کلین سویپ کر گئے غلام حید دین دیوان صاحب بہت شکریہ پاکستان تیریکن صاحب کے رہنما انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ اور دن رات ایک کر کے الیکشن لڑا کوئی بات نہیں دیوان صاحب آپ اگر ہار بھی گئے لیکن آپ کی محنت جو ہے وہ سب نے دیکھی بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں تشریف آفری کے لیے شیخ صاحب میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں یہ جو روایت ٹوٹی یہ تو میں بعد میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اور باقی بہت سارے سوالات بھی ہیں مجھے یہ بتائیے کہ ممکن کیسے ہے جیسے آئی جی صاحب فرما رہے تھے جو موجودہ آئی جی انجھ جنہوں نے آج چارج سنبھالا ہے وہ جب فرما رہے تھے کہ ہم ان کو اچھا انسان بنائیں گے تو کوئی ڈیوٹی شفٹ ان کی نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ گھر سے پولیس والا جب آتا ہے تو اسے پتا ہو کہ آٹ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے ان کے میس سسٹم ان کے رہنے سائنے کا بندوبست ان کی ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست یہ ساری چیزیں جب تک آپ ایک بندے کو نہیں دیں گے تو روئیے کیسے بہتر ہوں گے اور وہ اچھے انسان کیسے بنیں گے اس بات کا کیا جواب ہے شیخ صاحب اچھا فاتح صاحب سب سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی بات کا آپ کو جواب دیتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں جو آئی جی صاحب نے کہیں ہیں اور ان پر عمل درامت وہ کر پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتا یہ تو بہت دور کی باتیں ہیں لیکن جب اس وقت پریس کانفرس ہو رہی تھی دوپیر کے وقت تو ایک میڈیا کے ہمارے دوست نے سوال کیا کہ آئی جی صاحب آپ کے آفیس میں جو پولیس ہیلکار گیٹوں میں کھڑے ہیں جو اردری آپ کے آپ کو سلوٹیں کرتے ہیں ان کے لیے پینے کا پانی آئی جی آفیس میں نہیں ہے تو انہوں نے جب اسی پریس کانفرس کے دوران اپنے مطلقہ لوگوں سے پوچھا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ فوری طور پر آج ہوگا حال تو یہ ہے پنجاب پولیس کا کہ آئی جی آفیس میں جو اہلکار موجود ہے یہ خبر آپ دے رہے ہیں اس وقت کہ آئی جی آفیس میں پانی کا کولر جو ان محنت کشوں کے لیے جو سارا دن پولیس افسران کو ریسیو کرتے ہیں ان کو سلوٹ مارتے ہیں ان کی سارے طریقے سے ان کو آو بھکت بھی کرتے ہیں ان کے لیے پانی کا انتظام نہیں ہے بلکل ان کے لیے پانی کا انتظام نہیں ہے پھر ان کے بعد اس کے بعد انہوں نے بہت ساری باتیں کی جس میں سب سے بڑی اہم بات تھی جو پولیس ری فارمز کمیشن بنایا گیا تھا جس کے سربراہ سابق آئی جی کے پی کے ناصر درانی صاحب تھے ان کے حوالے سے انہیں میں نے ہی سوال کیا کہ کیا اب وہ کنٹینیو کریں گے انہوں نے کہا کہ سابق آئی جی بھی ہے عبیب ریمان صاحب شیخ صاحب آئی جی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں عبیب ریمان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آج سلیمی صاحب کی پریس کانفرنس تو آپ نے سنی ہوگی جی کافی سنی ہے ہاں جی تو انہوں نے بہت ساری اچھی باتیں اس میں کی ان کا کہنا تھا کہ پولیس کے روئیہ ہم بہتر کریں گے تو کیسے روئیہ بہتر ہو سکتے ہیں کیا آپ سوجیشن دینا چاہیں گے کس طرح پولیس ری فارمز کے ساتھ روئیہ بھی کس طرح بہتر کیے جا سکتے ہیں دیکھیں بات یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا پہلے بھی آپ نے فرمایا کہ پولیس کے رفارمز کے بارے میں پولیس کے لوگوں کے روئیہ کے بارے میں تھانہ کلچر کے بارے میں ہم نے بڑی ایفرٹس کی ہیں اس سلسلے میں تاکہ ان کا روئیہ بدلے لیکن جب تک آپ بیسیک ان کے کوئی تبدیلیاں نہیں لاتے اس وقت صرف زبانی کلامی تبلیغ سے میرا خواہد روئیہ بدلنا بہت مشکل ہے اور جو آپ نے پہلے فرمایا جتنے انگریڈنس ہیں اس میں ان کے ذہنے کو ان کو انسان سمجھنا سب سے بڑی بات ہے ابھی تک یہ صورتحال ہے کہ حکومتے پولیس کو انسان نہیں سمجھتی حالانکہ میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ جتنے ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں سب سے زیادہ میند کرنے والا محکمہ پولیس کا ہے چوبیس کھنٹے میند کرنا اور ایکاؤنٹی بریٹی بھی سب سے زیادہ ان کی ہے کہ یہ سب سے زیادہ ان کی ہیں لیکن یہاں صورتحال جو ہے نا وہ بہت ڈیفرنٹ ہے گورنمنٹ کے لیے یہ کوئی پرارٹی نہیں ہے پولیس کے جو لانڈ آڈر ہیں جتنی پارٹی ملنی چاہیے وہ اس میک میں کے لیے نہیں ہے ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ رہیے شیخ صاحب بات پہلے آپ گمل کیجئے میں پھر چاہوں گا کہ حوید گل صاحب کا پوائنٹ آو ڈیو بھی لیں پانی کا مندباس انہوں نے کہا پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم پولیس ریفارم جو ہیں وہ آئی جی پنجاب یا کسی بھی صوبے کا جو آئی جی ہوگا وہ لائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ گومنٹ کی جو پولیسی ہے وہ پھر سے ایک دفعہ یوٹن لے گئی ہے کہ جو آئی جی ہوگا وہی پولیس ریفارمز کے لیے اہم فیصلے کرے گا اور حکومت سے وہ اس کی منظوری لے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو سابق آئی جی ناصر دورانی صاحب ہیں اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے آئی جی ہیں جیسے آجی ویبور احمان صاحب ہیں ان کے علاوہ بہت سارے ہیں ان سے بھی مشاورت کی جائے گی تو پھر ہم پولیس ریفارمز جو ہیں وہ بہتری پولیس کے لیے لے کر آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مجودہ حکومت ہے اس میں ایک دفعہ پھر یوٹن آیا ہے انہوں نے پھر اپنا فیصلہ جو کیا ہوا فیصلہ وہ واپس لیا ہے اور بڑے ذمہ داری کے ساتھ آج آئی جی صاحب نے یہ بات بھی کہی کہ جو چیف منسٹر ہوتا ہے کسی بھی صوبے کا وہ کسی بھی عودے کے پولیس آفیسر کو تبدیل کر سکتا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کا کام ہے کام کرنا تبادلے اور پوسٹنگ اور جو کچھ بھی تقرر تبادلے ہیں یہی تو بات آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں انہوں نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاسی مداخلت پولیس میں برداشت نہیں کرتے لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے انہیں پوچھ سکتا ہے بطور چیف منسٹر اور چینج بھی کر سکتا ہے گل صاحب یہ کیا صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے امجد جعوید سلیمی صاحب جو ہیں پرانے افسر ہیں اور مجھے ان کی کارکردگی پر تو نہیں لیکن ان باتوں کے اوپر ضرور جو ہے وہ ایک اعتراض جو ہے وہ پیدا ہوا ہے اور جس طرح سے جس جلدی کے اندر جو ہے وہ آئی جی صاحب کو دورانے الیکشن جو ہے وہ ہٹایا گیا اور پھر چیف الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر نوٹس لیا اور پھر اس کے اوپر یہ وفاقی منسٹر کا یہ کہنا کہ جی کچھ باتیں جو ہیں جو ہم نے ان کو قیم انہوں نے نہیں مانی ابھی تک وہ سامنے نہیں آسکی کہ وہ کونسی ایسی بات تھی کہ جو حکومت نے برائے راست ان کو کنوے کی اور انہوں نے جو ہے وہ تسلیم نہیں کی اور ابھی جس طرح کی یہ بات ہو رہی ہے تو ساری پولٹیکلی طور کے اوپر بات ہو رہی ہے اور یہ پھر وہ کہاں گے وہ دعوے کہ جناب پولیس جو ہے وہ سیاست سے ممبرہ ہوگی اور سیاستی تقرد تبادلوں سے جو ہے وہ ممبرہ ہوگی تو اس کا مطلب کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے سوبے کے اندر حالت تو یہ ہے کہ یہ اگر آجی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ جتنی کوئی کسی قسم کی ڈکیتی ہوگی یا کوئی اور اس طرح غیر کرنے تو اس کی ایف آئی آر ہوگی بہت اچھی بات ہے لیکن اس پر جس دن عمل درامت ہوگا تو پھر اس دن ہم بھی یہاں ہیں آب بھی یہاں ہیں یہاں تو حالت یہ ہے کہ ڈکیتی ہوتی ہے تو چوری کا مشورہ دیا جاتا ہے اور بڑی مشکل سے چوری کی ایف آئی آر جو ہے وہ ہوتی ہے اور اگر ڈکیتی میں بھی ایک خاص قسم بھی ڈکیتی ہو کہ جس میں بہت سارے لوگ انوال ہو ڈکیتی میں اور اسلے کے ساتھ ہوں تو پھر کوئی اور دفعہ لگتی ہے اس کو بھی جاہے وہ توڑ دیا جاتا ہے کہیں وہ نہ لگ جائے تو یہ چیزیں ابھی ہیں باقی ہیں ان کی اصلاح کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے آئی تھانوں کے اندر بلکل میں مجھے اتفاق ہے کہ جو سورسز پولس کے پاس ہونے چاہیے میں ایک دورانے جگہ پچھلی دفعہ جنگ کے حالات بننے تھے تو بارڈر پہ جانے کا مجھے محقہ محسر آیا میں نے دیکھا کہ جو وہاں پر ہمارا آرمی مین کھڑا ہے ان حالات کے اندر بھی اس کو کھانا وہاں پر پہنچ رہا ہے چائے وہاں پر پہنچ رہی ہے اور ایک پولس مین جو کہ ڈوٹی دیتے ہیں کسی دوران بھی بارہ بارہ چودہ چودہ گھنٹے بھی ان کو ہو جاتے ہیں تو ان کو پانی نا پید ہوتا ہے کھانے کی ان کی کوئی پوچھ پرتیت نہیں ہوتی نیکل صاحب دس سال تو آپ کے پاس تھے نا پنجاب کے تو آپ بجھٹ دیتے ہیں سارا کچھ جواب ہے حاجی بیبرمان صاحب آپ سن پا رہے ہیں وہ بھی آپ کو جواب دے دوں گا میں اس کا حاجی صاحب ہیں ساتھ جی حاجی صاحب سن پا رہے ہیں نہیں دیکھیں سی ایم کا کچھ تو رائٹس ہیں سی ایم کے رائٹس ہیں اور سی ایم ان کبھی تیش آئی جی یا آئی جی ان کنسلٹیشn سے چیہی ہیں سی ایم ایک یہ پوستنگ ٹرانسورر تو کر سکتے ہیں جو کیونکہ اس نے بھی جو سی ایم ہے اس وہ بھی لوگوں کو رپیزنٹ کرتا ہے اسے بھی لوگوں کا انٹریسٹ جو ہے انٹریسٹف کرنا ہے آئی جی نے بھی لوگوں کا انٹریسٹ لک آفٹر کرنا ہے تو دیکھیں مقاصد دولوں کے ایک ہی ہیں اور ایڈمنیسٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ آیا جن مقاصد کے تحضہ آئے ہیں یا لائے گئے ہیں وہ مقاصد پورے ہو رہے ہیں یا نہیں اس لیے آپ بالکل رول اٹھ رہے ہیں کہ بھائی اس لیے مداخلت ہی نہیں کر سکتا کہ آیا کام صحیح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یا جو لوگوں کے تبقیات ہیں وہ پوری ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہی تو اسے مطابق کے ساتھ جو حال ہوا ان کے ہوتے ہوئے وہ بیسی کہیں ابیبو رمان صاحب کہیں روایت دوبارہ نہ چل پڑے جو آپ کے زمانے میں پولیٹیکل مرکن کے ساتھ ہوا کیا ہوا جناب مجھے بتائے نا آپ جب تھے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کچھ نہیں ہوا کس طرح سے سیاسی وفاداریے بدلنے کے لیے ان کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر دی جاتی تھی ڈیٹینشن آرڈر جو ہے وہ لیے جاتے تھے یہ سب کچھ تو اس وقت ہوا ہے جناب نہیں نہیں آپ یو آر مسٹیکن یو آر مسٹیکن ہنڈر پرسن مسٹیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ میں نے کسی سیاستدان کو اپنے ممور میں مداخلت کی اجازت نہیں دی تھی صرف اس وقت سیاستدان ضرور آتا تھا جب ایک ٹوپر کمپیرنٹ ہوتی تھی اس کی ہم انکوائری کراتے تھے اس کی اوپر ایکشن لیتے تھے یہ آپ نے بالکل بات وہ کیا جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے الحمدللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے حاجی صاحب میں مجاہد شیخ بات کر رہا ہوں آپ سے میں ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آج محمد طاہر صاحب سی پی آفیس میں موجود تھے اور عمجد جعویز سلیمی صاحب جب اپنا چارج لینے کے لیے آئے آئی جی پنجاب کا تو اخلاقی طور پر بھی اور میرا خیال ہے کہ انہیں ایک روایت کے مطابق ان کا استقبال کرنے جانا چاہیے تھا تو اس کی کیا وجہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ کیوں نہیں گئے کوئی ذاتی رنجش ہے یا انہیں ایک مہینہ دو دن کے بعد عوضے سے ہٹا دیا گیا اس کا غصہ ہے انہیں یہ بھی دیکھ لینا کہ اس روایت کو اگر ذکھ پہنچا ہے تو اس سے کوئی مرال مرال پر بھی فرق پڑتا ہے یا اس کا یہ نارملائز ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کی بات جو ہے یہ دپارٹمنٹل میٹرز ہوتے ہیں کبھی اوپر ہو جاتا ہے نشیب و فراز جس کو آپ کہتے ہیں کبھی اوپر آجاتا ہے کبھی نیچیں آجاتا ہے لیکن الٹیمیٹلی تو وہی انٹریسٹ لوگوں کا انٹریسٹ کو کاپٹر کرنا ہوتا ہے اس میں میں لیکن یہ بڑی آرزی سی چیزیں ہیں ستی سی چیزیں ہیں ان ڈیسٹ ہمیں مچ جائیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جاتی ہیں دیوان صاحب کس طرح سے پولیس بہتر کی جا سکتی ہے اور آپ کی حکومت نے جو پہلے دعوے کیے تھے اور پھر آئی جی ہٹانا پڑا پھر ایکس آئی جی جو تھے ناصر درانی صاحب کے پی جو رہے بڑے آپ رائیٹ پنڈی میں بھی رہے وہ کافیر سا تو اس کو ان کو ان کو بھی استیفہ دینا پڑا تو اب کیا صورتحال دیوان صاحب بہتری کے لیے کوئی قدام بھی کرے کمت بہتری کے لیے جائے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے سچی بات ہے آئی جی صاحب نے صاحب بات کی ہے ایک تو بہت یہ جو ملٹری کا سسٹم ہے وہ دیکھیں اس کو ڈاپٹ کریں اس میں ان کا میس ہے ان کا سسٹم ہے ہر چیز ہے یہ بچارے شام کو ڈاپٹ تو حکومت نے کروانا ہے بجٹ دیں انہیں دیں گے نا بھائے ہیں سارا کچھ کریں یہ دیکھیں یہ کتنا کام کرتے ہیں شام کو انہیں تندور بھی ڈونڈنا پڑتا خودی بچاروں کو کن کو اپنے پلیس کو اور کس کو تو نہ تو ان کا کوئی وہاں پہ میس ہے پھر وہ چھوٹے موٹے ان کے سر سارے معاملات ہو جاتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں بائیس بائیس کے انٹے تک واقعی یہ ڈیوٹی دیتے ہیں لیکن پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ کم اس کم ان کو زیادہ سے زیادہ بارہ گھنٹے سے زائر ڈیوٹی نہ لی جائے اور یہ لوگ ایک معاشرے کا اچھا بن جا تلخی بڑھتی ہے اس سے جب آدمی تھک جاتا ہے ہم الیکشن میں گئے ہیں نا تو شام کو دو ہوتی ان کے انٹے جب نیند پڑتی تو صبح آتے تھے تو اب آزار تھی طبیعت ہوتی تھی تو یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہماری گورنمنٹ ان کو یہ سپورٹ کرے گی ایسے معاملات میں جو ان کے نئے نہیں ہیں وہ پروائیڈ کرے گی تاکہ یہ صحیح طرح لوگوں کی خدمت کر سکیں بلکل صحیح ہے اچھا مجھے حج صاحب آپ سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ ان سارے معاملات میں یہ کوئی ایسا سسٹم نہیں ہو سکتا کوئی شفٹیں شفٹیں ہو کوئی آٹھ گھنٹے ڈیوٹی ہو سارے جو فورس کے لوگ ہیں فریش آئیں اور آرام سے گھر سلے جائیں تاکہ اس سے ان کی کپیسٹی جو ہے کام کرنے کے وہ بھی بڑھ جائے تفتیش بھی بہتر ہو ایسا کوئی پروسیجر ہو سکتا ہے پروسیجر دیکھیں پروسیجر سارا ریسورس پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم نے اس چلکے میں بڑی سٹیڈیز کی تھی کہ یہ شفٹنگ ان کی ہو جائے اگر آٹھ گھنٹے بانہ گھنٹے کی ان کی شفٹ ہو جائے تو نیچلی ریزرٹس بہت چاہ سکتے ہیں لیکن وہ پاسبل اس لیے نہیں ہے کہ جو ہمارے پنجاب کی پولیس ہیں وہ آپ جتنے سٹیڈی کریں آپ نیو جارک سٹیڈی کریں نیو جارک دیکھیں انڈیا دیکھیں بنگلہ دیش شیون دیکھیں تو سب میں پولیس کا تناسب جو ہے وہ اس لحاظ سے بڑا کمپیلی کوئی نہیں کمپیلی کوئی نہیں ہے ہمارا تو بہت کم نفری ہے جیسے نفری آپ پنجاب پولیس کے پاس دو لاکھنے نفری ہے یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا یہ کم اٹھ لاکھیں نفری ہو یا کم چھ لاکھیں نفری ہو تو شفٹیں بنکت نہیں ہیں اور چھ لاکھ کی نفری جو ہے وہ ہمارے جسے اedoom سے جو ہے وہ اس کی ذہر نہیں دیدے اس طرح باقی بھی جو چیزیں ہیں وہ باقی بھی جو چیزیں ہیں جو فرسلیٹیز ہیں پولیس اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نفری بڑھانے کی ضرورت ہے تو پھر اتنا ارموں روپے کا بجڑ جو یونی فارم تبدیل کرنے پر ضائع کیا جاتا ہے اور جب سردی آتی ہے تو ان کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ان کے لیے جرسی اور سویٹر بھی چاہیے تو پھر بھرتیاں کیوں نہیں کی جاتی ہے اور کیوں دعویٰ کیا جاتا ہے ہر نئے آنے والے آئی جی کی جانب سے کہ میں اب آگیا ہوں تو یہ بالکل ٹھیک ہو جگا یہ بنیادی بات آپ نے کیا ہے کہ آٹھ گھنٹے کی شفٹ تب ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس تین شفٹوں میں لوگ چلتے ہوں آپ کے تھانوں میں تو ڈاکوں اور چوروں کو پکڑنے کے لیے نفری پوری نہیں ہے اور آپ نے وی آئی پی سکورٹی کے لیے پچھلے کافی عرصے سے یہ باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں کہ اتنے ہزار بندے واپس لے لی ہیں تو اس پہ آج تک عمل درامت تو ہو نہیں سکا آج بھی جو زمنی الیکشن کل بھی ہوئے ہیں اس میں بھی بہت سارے امیدوار ایسے تھے جن کے اپنے ذاتی گنمین تھے بلکہ دیوان صاحب پہ بھی جو گنمین تھے ان پہ بھی مقدمہ درج ہو گیا تھا کہ پولیس نے انہیں سکورٹی فراہم نہیں کی تھی جی آئی جب جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ریسورسز اس بات کی اجازت نہیں دیتے ہمارے ریسورسز ہم نے اس کو بہت صحریح کیا دیکھیں یہ جو بات آپ کھا رہا ہے نا یہ مطلب میں ایک دمانہ کا جب ہمارت بانتا ستر عرب سا بجٹ سا پولیس تھا اس میں سکسی نائن عرب جو تھا وہ تو نانڈوائلمنٹ تھا وہ تو صرف اکھا جات تھا سیلیس وغیرہ کے باقی جو تھا وہ سکور پنجاب کا ڈوائلمنٹ کا بجٹ سا پولیس کا کیونکہ نہ ہونے کے برابر ہیں تو سورسز نہ ہو تو پھر یہ ریفارمز میں تو کرو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یوٹن لیا گورنمنٹ نے یوٹن لیا ابتہ پہلے ناصر درانی صاحب کو لائے یہ ناصر درانی بڑے اچھے افسر تھے یہ بھی بہت اچھے افسر ہے میرے پاس آرکیو سرگوزہ سے بہت آرکیو سرگوزہ سے لیکن کچھ زمینی حقائق ہیں ہر آئی جی جو ہیں نیا آنے والا وہ چاہتے ہیں وہ ریفارمز کرے ہر آئی جی چاہتا ہے اس کی پولیس اچھی ہو ہر آئی جی چاہتا ہے اس کے پولیس میں جب وہ بندہ ملنے کے لیے باہر سے آئے وہ باہر کے پان آنے والے بندہ سے اچھے سلوک کرے کس آئی جی کی خواہش نہیں ہوتی لیکن ہر آئی جی بے بس اس لیے ہوتا ہے تو وہ پرویٹریز بننے ہیں گوپٹ کی پرویٹری نہیں ہے گوپٹ کی پرویٹریز یہ بڑی بلی سڑک بنا دو جس سے ساری دنیا دیکھیں اور اصل جو کام ہے لاؤڈ اٹر کا وہ کوئی نہ کریں تو اس طرح سے کام نہیں چلتے کام چنانے کے لیے ضروری ہے جس کا جتنا حق ہے اس کا حق تو دیا جائے اب یہ پولیس کی آپ کو مانتے ہیں بات کرتے ہیں لیکن آپ انسان ہی سمجھتے ہیں اب جب انسان ہی سمجھے تو وہ آپ کو آؤٹکل کیا دے گی اس لیے ان کو سمجھیں ان کی ریکوائرمنٹس ہوئے ہیں ان کو دیکھیں اور اس کو پلان کریں تو ریزرٹس بھی اچھے آئیں اچھا گل صاحب مجھے یہ جاننا ہے کہ ایک آئی جی پر پریشر کتنا ہوتا ہے حکومت کی طرف سے اور انڈیپنڈنٹ کام آپ کیونکہ دس سال آپ نے حکومت میں در گزارے کتنا ہوتا ہے اوپر جو ہے وہ لائن آرڈر کی سارا کنٹرول جو کہ آئی جی کے پاس ہوتا ہے تو اس لیے پریشر تو یقینی طور کے اوپر وہ پریشر میں تو کام کرتا ہے اور اس میں دیکھئے ہمارے اوپر جو الزام سب سے بڑا شباشی صاحب کے اوپر آتا تھا کہ جی یہ انٹرویو جو ہے وہ کیوں کرتے ہیں حالانکہ انٹرویو تو اس لیے وہ کرتے تھے کہ ڈی پیوز جو جس کی بہتر کارکردگی ہوتی تھی ڈی پیوز جو ڈی پیوز ہوتے تھے وہ لگایا جاتے تھے نہ کہ ان کا تکرم لے نہیں ہے اس لیے کیا جاتا ہے یہ بات ان سے بھی پوچھیں گے کہ آئی جی جب وہ چار سنبھالتے ہیں تو حکومت کی طرف سے کتنا پریشر ان پر ہوتا ہے شورٹ بریک ہمارے ساتھ کے